اسلام علیکم دوستو مانرہ اکیڈمی کے اندر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم نے بات کرنی ہے کمپیوٹر کلاس ٹین تھ یہ سندھ بورڈ کی بک ہے اور اس کا چپٹر نمبر تھیری ہے اس کی ہم لیب ایکٹیوٹیز کرنے جا رہے ہیں اور اس کا کوئیسٹن نمبر ٹو آج ہم نے جو ہے وہ سالو کرنا ہے write a program to calculate the volume of a box یعنی کہ ایک پروگرام لکھنا ہے آپ نے اور اس میں آپ نے جو box کا volume ہے وہ معلوم کرنا ہے اس سے پہلے کہ میں program کی طرف جاؤں اور میں آپ کو program لکھ کر دکھا دوں اور output چیک کروا دوں مجھے یہ چیز بالکل بھی پسند نہیں ہے میں پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو سوال ہے اس کے اندر وہ کیا چیز پوچھ رہا ہے اگر آپ کو box کا volume نکالنے کا فارمولہ ویسے نہیں آتا تو آپ اس کا program بھی نہیں لکھ سکتے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ سے وہ پوچھ کیا رہا ہے تو میں آپ کو پہلے یہ سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ یہ volume of a box کیا چیز ہے تو میں نے یہاں پر ایک جو ہے وہ picture download کی ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اندر تو یہ ایک box ہے اور اس box کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے اس کی width یعنی چوڑائی تو یہ حصہ جو ہے یہ اس کی چوڑائی جو ہے وہ show کر رہا ہے ایک ہوتی ہے اس کی لمبائی اس کو length بولتے ہیں اور ایک ہوتی ہے اس کی انچائی یعنی اس کو height بولتے ہیں یہ تینوں چیزیں اگر ہمارے پاس ہوں تو ہم کسی بھی box کی جو ہے وہ volume نکال سکتے ہیں تو اب یہاں پر آپ کو یہ چیز سمجھ آگئی ہوگی کہ یہ width ہے یہ length ہے اور height ہے یہ ان تینوں چیزوں کو ہم نے user سے مانگنا ہے اگر یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو ہی ہم volume نکال پائیں گے تو ہم نے user سے یہ تینوں چیزیں لینی ہیں اور اس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ find کرنا ہے volume find کرنا volume find کرنے کا فارمولہ سمپل یہ ہے width length اور height کو جب آپ آپس میں multiply کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس چیز کا volume جو ہے وہ نکل آتا ہے ابھی اگر آپ کو program لکھنا آتا ہے تو جتنا کچھ میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ یہ program لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو program لکھنا نہیں آتا آپ کو نہیں پتا کہ کیسے cn function اور cout function جو ہے وہ use کرتے ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ output کیسے لینا ہے تو ابھی ہم program لکھتے ہیں اور اس میں ہم یہ چیزیں دیکھ لکھتے ہیں تو یہاں پر میں آ چکا ہوں dev c++ کے اندر اگر آپ کے پاس ابھی تک یہ dev c++ download نہیں ہے اور install نہیں ہے تو اس کی ویڈیو کا link description میں میں آپ کو دے دوں گا i button میں بھی موجود ہے آپ اس ویڈیو کی مدد سے dev c++ کو download کر سکتے ہیں اور اس کو install کر کے پوری طرح جو ہے وہ run کر سکتے ہیں تو ابھی یہاں پر ہم موجود ہیں یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پر جو ہے وہ تین چیزیں user سے لینی ہیں تو تین چیزیں user سے لینی ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس اس کا variable ہم نے declare کرنے ضروری ہے تو ہم پہلے تین variable جو ہے وہ declare کرتے ہیں تو variable جو ہے وہ یہاں پر آپ int کے اندر یا float کے اندر جو ہے وہ declare کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں int کے اندر declare کرنے لگاؤں تین variable ایک تو میں چاہیے width تو width کا variable ہمارے پاس آئے گا دوسری میں چاہیے height تو height کا variable ہم یہاں پر لکھیں گے اور تیسری میں چاہیے length اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس تین ویریبل آگا ہے تینوں چیزیں ہم نے یوزر سے لینے ہیں اب ان تینوں چیزوں پر فائنڈ کیا کرنا ہے والیم فائنڈ کرنا ہے تو اس کا بھی ہم ویریبل لے لیں گے تو یہ چار ویریبل ہم نے ٹوٹل لیے ہیں اور یہ چار ویلیوز جو ہیں یہ ہم نے ان کو ڈیفائن کرنا ہے کہ یہ کیا چیز ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ تین چیزیں ہم نے یوزر سے مانگنی ہیں اب اس کا طریقہ یہ ہے ہے کہ ہم ایک ایک statement سے ایک ایک چیز جو ہے وہ user سے مانگ لیں یا پھر اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہی user سے مانگ لیں تو میں یہاں پر آپ کو جو طریقہ بتانے جا رہا ہوں اس میں میں نے تینوں چیزیں ایک ہی line کے اندر جو ہے وہ مانگنی ہے اور user تینوں چیزیں ایک ہی line کے اندر جو ہے وہ type کر دے گا تو یہ تھوڑا سا آسان ہے آپ کا code جو ہے وہ time بھی کم لگے گا code بھی آپ کا کم بنے گا اور آپ کا کام بھی جلدی ہو جائے گا لہٰذا پروگرام کو لمبا کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم تینوں چیزوں ایک ہی لائن کے اندر ٹائپ کر لیں اور یوزر سے مانگ لیں تو یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک فنکشن اوٹکوٹ سٹیٹمنٹ یوز کریں گے تاکہ ہم یوزر کو کچھ سکرین کے اوپر دکھا سکے تو سی اوٹ فنکشن اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم انسرشن اپریٹر یوز کرتے ہیں تاکہ ہم یہاں پر کوئی چیز دکھا سکیں اب یہاں پر ہم نے کوٹس لکھنا ہوتا ہے اس کے اندر ہم نے وہ میسیج دکھانا ہے کہ ہم یوزر سے کیا مانگنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر لکھتے ہیں پلیز انٹر اب یہاں پر میں نے ایک میسیج دکھایا ہے کہ آپ تین چیزیں جو ہیں یوزر سے کہ وہ یوزر جو ہے وہ یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ درج کرے اس کے بعد ہم یہاں پر ایک انپٹ فنکشن یوز کرتے ہیں تاکہ یوزر سے وہ ویلیو مانگے اور کرسر ہمارا انتظار کرے جب تک یوزر یہ تین ویلیو نہ دے تب تک ہمارا جو ہے وہ کرسر رکا رہے اور آگے کچھ بھی نہ دکھائے تو یہ سی این جو ہے یہ انپوٹ لینے کے لیے اور اس انپوٹ کو پھر سٹور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر ہم نے تین چیزیں ہی لینے ہیں تو تین چیزیں لینے کے لیے یہاں پر ہم لکھیں گے سی این اور اس کے بعد ایکسرشن اپریٹر اور اس کے بعد ہم نے پہلے لکھا تھا ویڈت تو یہاں پر ہم ویڈت جو ہے وہ دکھا لیں گے اس کے بعد پھر ایکسرشن اپریٹر اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہائٹ اس کے بعد پھر یہاں پر ایکسرشن اپریٹر اور یہاں پر ہم نے جو ہے وہ لینٹھ لینی ہے تو یہاں پر یہ تینوں چیزیں ہم نے یوزر سے لے لی ہیں ان کو محفوظ بھی کر لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے والیم جو ہم نے یہاں پر یہ ویریبل لیا ہے اس والیم کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ والیم کیا چیز ہے یعنی کہ وہ فارمولہ ہم نے یہاں پر ڈیفائن کرنا ہے کہ والیم کیسے نکلتا ہے تو والیم کا فارمولہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس تین چیزیں ہیں ان تینوں چیزوں کو اگر ہم ملٹی پلائے کروا دیں یہی سے میں ان کو کپی کر رہا ہوں اور یہاں پر پیسٹ کر رہا ہوں اور یہاں پر یہ جو کومہ ہے یہاں پر ہم نے جسٹ اس کا آپریٹر جو ہے وہ چینج کر دینا اس کی جگہ پر ملٹیپلائی کروا دینا اس کو تو یہ کیا کرے گا یہ ان تینوں چیزوں کو آپس میں ملٹیپلائی کروائے گا اور اس کے بعد اس کا ریزلٹ جو ہے وہ اس والیم کو آسائن ہو جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے سی آوٹ فنکشن کے ذریعے سے ہم یہاں پر جو ہے ایک میسیج دکھائیں گے اور اس میسیج میں بتا دیں گے کہ والیم جو ہے وہ یہ اب میں نے یہاں پر لکھا ہے دہ والیم آف باکس تو یہاں پر ہم نے وہ والیم جو ہے وہ دکھانا ہے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا انسرشن اپریٹر جو ہے وہ یوز کروں گا اور یہاں پر میں لکھوں گا والیم اور اس کے بعد میں یہاں پر اس کو ٹرمینیٹر کی مدد سے جو ہے وہ کلوز کر دوں گا اب کیا ہے کہ میں اس کو رن کروں گا اور رن کر کے میں آپ کو اس کا ریزلٹ دکھاتا ہوں یہاں پر آپ دیکھیں تو پہلی لائن جو میں نے لکھی تھی وہ یہاں پر نظر آ رہی ہے اور یہاں پر کرسر رکا ہوا ہے یہ کرسر کیوں رکا ہوا ہے کیونکہ یہاں پر وہ input مانگ رہا ہے یہاں پر کیونکہ sign and function user ہے اور وہ input مانگ رہا ہے تین values کے لئے رکا ہوا ہے اگر میں ایک value لکھ کر انٹرپریس کر دوں گا تو یہ پھر رک جائے گا یہ دیکھیں ابھی کرسر پھر سے رکا ہوا ہے اب میں پھر دوبارہ جو ہے وہ لکھتا ہوں اس کا جو ہے value اب آپ دیکھیں پھر رک گیا ہے تو ابھی میں اس کی next value بھی دے دیتا ہوں اب میں نے تین ویلیوز جیسے ہی دی ہیں یہ فوراں مجھے ریزلٹ دکھا دے گا یہ دیکھیں دہ والیم آف اے باکس 2400 یعنی کہ اس نے ان تینوں کو ملٹیپلائی کیا اور ملٹیپلائی کر کے اس نے ہمیں ریزلٹ دکھا دیا تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ کسی بھی باکس کا والیم جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں اب یہ ہمارے پاس ایک فارمولہ جو ہے وہ نکل کے آگیا ہے اب اس پروگرام کو جتنی مرضی بار ہم چلائیں گے یہ ہمیں جو ہے وہ والیم آف اے باکس نکال کے دیتا رہے گا تو یہ ہوتا ہے پروگرام ایک بار آپ اسے لکھ لیں بعد میں آپ جتنی مرضی چاہے آپ کو ضرورت پڑے جتنی بار ضرورت پڑے آپ اس کو استعمال کر کے اس کو جو ہے وہ کام اس سے لے سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ چیز اچھی طرح سے کلیر ہو گئی ہوگی اگر آپ کا کوئی کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو اس کے لئے آپ مجھے کومنٹ میں بتا سکتے ہیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم بار بار ملتے رہیں اللہ حافظ